خلیب منقض کی گئی ہے اور اس تقریب میں وزیراعظم عمران خان بھی شریک ہیں اور یہ بناظر براہی راس آپ اسلام آباد سے دیکھ رہے ہیں مختلف مفاہمت کی یاردازوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ان جو ٹویٹریز ہیں ان کو ایکسینج کیا جا رہا ہے اس وقت چین کے احتداران اور پاکستان کے نمائندے بھی یہاں پر موجود ہیں اور پاکستانی چینی کمپنیز کا پاکستان پر ٹائرز کی تیاری کے منصوبے کا یہ آغاز ہیں اور اب یہ چینی کمپنی پاکستان کے اشتراغ سے پاکستان میں ایک جائنٹ ونچر بنے گا سندو پاک ٹائر منفیکٹرنگ کے نام سے جو پاکستان میں ٹائر بنائے گی اور ایک آلہ کوالیٹی کے ٹائروں خاص اور پر جو بڑی ویکلز کے ٹائر ہیں اس کی مفامت کی آدازوں پر یہ دستخط ہوئے ہیں میں اپنے سارے ڈیوو کے شیئر یار صاحب آپ کو بھی مبارک بھی دیتا ہوں یہ ڈبل جوئنٹ ونچر کا اور ایم ایسٹی ٹائرز ڈبل سٹار ایک ہی چیز ہے میرے خیال میں میں آج تین پہلوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں پہلے تو جو پاکستان کے حالات تھے آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کر لیا ہمارا ملک میں بہت بڑا ایک عذاب تھا کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کہ ڈالرز ہمارے پاس کم تھے روپے پر پریشر تھا روپے گر رہا تھا روپے کو سٹیبلائز کرنے کے لیے میں اپنی اکانومک ٹیم کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے روپے کو سٹیبلائز کیا آج کوئی ہم اپنا فورن ایکچینج روپے کو سٹیبل کرنے کے لیے روکنے کے لیے خرچ نہیں کر رہے بلکہ روپے اپنی مارکٹ ریٹ پہ پہنچ گیا ہے اور گیم کیا ہے پچھلے تین مہینے میں روپے تھوڑا گیم کیا ہے یہ بڑی خوشائن چیز ہے اس کا مطلب کہ جو مارکٹ ہے اس کی سینٹمنٹ پوزیٹیو ہو گیا مارکٹ سمجھتی ہے کہ اب پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو گئی ہے اور اب یہ آگے بڑھے گی اور یہ سٹاک اکسٹین میں بھی ریفلیکٹڈ ہے انویسمنٹ پی آنی شروع ہو گی ہے پاکستان میں اور جو ہمارے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ جو آئی ایم ایف ایشن ڈیولپنٹ بینک ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے خود انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے ہماری جو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اٹھائیس پوائنٹ پہ پاکستان اوپر گیا ہے جو کہ ریکارڈ تھا اب ہمارا جو اگلا چیلنج ہے وہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو لوگوں کو روزگار دینا ہے اس کے لیے ہمیں انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور جیسے جیسے انویسمنٹ آتی جائے گی جیسے جیسے ہی پیسہ خرچ ہونا شروع ہوگا ایکانومی چلنی شروع ہوگی نوکریہ ملنی شروع ہوگی ایکانومی انشاءاللہ ہماری جو گروت ریٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں جو پرڈکٹ کیا ہوئے اس سے زیادہ ہم گرو کریں گے ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر پورا زور لگایا ہویا ہے ان کو انسینٹیوز دے رہے ہیں کہ وہ ہر قسم کے ان کے لیے سہولت ہو تاکہ ہماری کنسٹرکشن اٹھیں ہم انویسٹرز کے لیے فورن انویسٹرز کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں ہوں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے اس لیے میں خاص طور پر آج چیئرمنٹ ڈبل سٹار جو چائنا سے آئے ہوئے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے بڑی خوش ہی ہے کہ پاکستان میں ٹائر اپ منفیکچر ہوں گے جو اس سے پہلے سمگل ہو کے پاکستان میں آتے تھے اور ہمارا فورن ایکسچینج یعنی ہمارے ڈالرز خرچ ہوتے تھے اس ملک میں وہ چیزیں لانے کے لیے جو یعنی منفیکچن ہوتی تھی تو ایک اس سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو امپورٹ سبسٹیوشن ہوگی کہ ہمیں وہ امپورٹ نہیں کرنے پڑیں گے اور دوسری چیز یہاں سے ایکسپورٹ ہوں گے اور یہاں سے جب چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی تو ہمارا فورن ایکسچینج بڑھے گا جو سب سے بڑا ہمارا کرائسس آتا رہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور جو ملک سے جو ڈالر باہر جا رہے ہیں وہ زیادہ ہے تو وہ جو خسارہ ہے اس کی وجہ سے روپے پر پریشر پڑتا ہے جب روپے گرتا ہے تو منگائی بڑھ جاتی ہے تو یہ جو کنیکشن ہے کہ جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتا ہے یعنی جب آپ کے پاس ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپے پر پریشر پڑتا ہے روپے گرتا ہے جب روپے گرتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جو ہم تیل بجلی ڈیزل یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ٹرانسپورٹ اور اس سے پھر ہمارے لوگوں کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جو ہماری پولیسی اب ہے کہ ایکسپورٹس کے اوپر زور لگائیں اور ماشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں پوزیٹیو چیز ہے امپورٹس ہم نے کم کر دی ہیں تاکہ خسارہ کام ہو اور یہ جو انویسمنٹ اب آتی ہے جو امپورٹ سبسٹیوشن کرتی ہے یعنی جو چیز ہم نے امپورٹ کر دی ہیں وہ پاکستان میں جب بننی شروع ہو جائیں گی اس کا مطلب ہمارے ڈالر بچ جائیں گے جو ملک سے باہر جائیں گے اور ہمارا خسارہ کام ہوگا تو ہمارا اللہ کا شکر ہے اب ڈائریکشن ٹھیک ہے لیکن ہماری اب پوری کوشش ہے ہماری گورنمنٹ کی کہ لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے سارے موقع گورنمنٹ فراہم کریں گورنمنٹ آسانی کریں لوگوں کے لیے پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے کنسٹرکشن کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے جو باہر سے آتے ہیں انویسٹرز ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اس میں ورلڈ بینک نے بڑی پوزیٹیو رپورٹ دی ہے یہ جو ہماری ابھی حالی میں ورلڈ بینک پریزیڈن نے اناؤنس کیا کہ اٹھائیس پوائنٹ پاکستان اوپر گیا ہے جو کہ دنیا میں سکس تھے ہم جنہوں نے سب زیادہ کلائم کیا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اور یہ مسلسل جدو جہد ہے اس میں میرے آفیس سے بھی پرائم منسٹر آفیس سے بھی بورڈ آف انویسپنٹ منسٹری آف کومس یہ ہمارا ہر روز کی اب جدو جہد ہے کہ اپنے ملک کو ہم اٹھانے کے لیے اپنی ایکسپورٹس پڑھائیں اور ہم یہاں انویسٹرز کو لے کے آئیں میں آخر میں پھر سے شیریر آپ کو ڈیوو کی جو پاکستان ہے آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ نے جوئن وینچر کیا ہم انکریج کریں گے آپ جیسے لوگوں کو کیونکہ چائنہ کے ساتھ جو پاکستان کے اب تعلقات ہیں کبھی بھی اتنے بہتر نہیں تھے ہماری چائنہ سے جو اب اگریمنٹس ہو رہی ہیں جو ہماری جس طرح کا وہ اب پاکستان کی مدد کر رہے ہیں جوئن وینچرز کو انکریج کر رہے ہیں ان کی ٹاپ لیڈرشپ پریزیڈن شیر سے لے کے پریمیئر لیگ وہ خود اب انکریج کر رہی ہیں جو کہ ویٹنام گئی اور اور ملکوں میں جاتی ہے اس کو وہ پاکستان کی طرف بھیج رہے ہیں لیکن ہمارے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں جب وہ ہمارے پاس آئیں تو ان کے لیے آسان ہو ان کے لیے پرابلمز نہ ہو کیونکہ انویسٹر بڑی جلدی اگر آپ اس کے سروس نہیں کرتے تو وہ کسی اور ملک پر چلا جاتا ہے تو ہمیں چائنہ اپرچونٹی دے رہا ہے یہ بیلٹ آنڈ روڈ انیشٹیف جس کا سی پیک کا حصہ ہے ادھر ہمیں پورا وہ موقع دے رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ جو اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے وہ محول بنائیں جس کے لیے انویسٹمنٹ کرنی آسان ہو جائے سٹار جو چائنہ سے آئے ہوئے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے بڑی خوش ہی ہے کہ پاکستان میں ٹائر اپ منفیکچر ہوں گے جو اس سے پہلے سمگل ہو کے پاکستان میں آتے تھے اور ہمارا فورن ایکسچینج یعنی ہمارے ڈالرز خرچ ہوتے تھے اس ملک میں وہ چیزیں لانے کے لیے جو یعنی منفیکچن ہوتی تھی تو ایک اس سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو امپورٹ سبسٹیوشن ہوگی کہ ہمیں وہ امپورٹ نہیں کرنے پڑیں گے اور دوسری چیز یہاں سے ایکسپورٹ ہوں گے اور یہاں سے جب چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی تو ہمارا فورن ایکسچینج بڑھے گا جو سب سے بڑا ہمارا کرائسس آتا رہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور جو ملک سے جو ڈالر باہر جا رہے ہیں وہ زیادہ ہے تو وہ جو خسارہ ہے اس کی وجہ سے روپے پر پریشر پڑتا ہے جب روپے گرتا ہے تو منگائی بڑھ جاتی ہے تو یہ جو کنیکشن ہے کہ جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتا ہے یعنی جب آپ کے پاس ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپے پر پریشر پڑتا ہے روپے گرتا ہے جب روپے گرتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جو ہم تیل بجلی ڈیزل یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ٹرانسپورٹ اور اس سے پھر ہمارے لوگوں کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جو ہماری پولیسی اب ہے کہ ایکسپورٹس کے اوپر زور لگائیں اور ماشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں پوزیٹیو چیز ہے امپورٹس ہم نے کم کر دی ہیں تاکہ خسارہ کام ہو اور یہ جو انویسمنٹ اب آتی ہے جو امپورٹ سبسٹیوشن کرتی ہے یعنی جو چیز ہم نے امپورٹ کر دی ہیں وہ پاکستان میں جب بننی شروع ہو جائیں گی اس کا مطلب ہمارے ڈالر بچ جائیں گے جو ملک سے باہر جائیں گے اور ہمارا خسارہ کام ہوگا تو ہمارا اللہ کا شکر ہے اب ڈائریکشن ٹھیک ہے لیکن ہماری اب پوری کوشش ہے ہماری گورنمنٹ کی کہ لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے سارے موقع گورنمنٹ فراہم کریں گورنمنٹ آسانی کریں لوگوں کے لیے پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے کنسٹرکشن کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے جو باہر سے آتے ہیں انویسٹرز ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اس میں ورلڈ بینک نے بڑی پوزیٹیو رپورٹ دی ہے یہ جو ہماری ابھی حالی میں ورلڈ بینک پریزیڈن نے اناؤنس کیا کہ اٹھائیس پوائنٹ پاکستان اوپر گیا ہے جو کہ دنیا میں سکس تھے ہم جنہوں نے سب سے زیادہ کلائم کیا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اور یہ مسلسل جدو جہد ہے اس میں میرے آفیس سے بھی پرائم منسٹر آفیس سے بھی بورڈ آف انویسپنٹ منسٹری آف کومس یہ ہمارا ہر روز کی اب جدو جہد ہے کہ اپنے ملک کو ہم اٹھانے کے لیے اپنی ایکسپورٹس پڑھائیں اور ہم یہاں انویسٹرز کو لے کے آئیں میں آخر میں پھر سے شیریر آپ کو ڈیوو کی جو پاکستان ہے آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ نے جوئن وینچر کیا ہم انکریج کریں گے آپ جیسے لوگوں کو کیونکہ چائنہ کے ساتھ جو پاکستان کے اب تعلقات ہیں کبھی بھی اتنے بہتر نہیں تھے ہماری چائنہ سے جو اب اگریمنٹس ہو رہی ہیں جو ہماری جس طرح کا وہ اب پاکستان کی مدد کر رہے ہیں جوئن وینچرز کو انکریج کر رہے ہیں ان کی ٹاپ لیڈرشپ پریزیڈن شیر سے لے کے پریمیئر لیگ وہ خود اب انکریج کر رہے ہیں کہ چائنہ کی انڈسٹری پاکستان کی طرف رکھ کرے جو کہ ویٹنام گئی اور اور ملکوں میں جاتی ہے اس کو وہ پاکستان کی طرف بھیج رہے ہیں لیکن ہمارے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں جب وہ ہمارے پاس آئیں تو ان کے لیے آسان ہو ان کے لیے پرابلمز نہ ہو کیونکہ انویسٹر بڑی جلدی اگر آپ اس کے سروس نہیں کرتے تو وہ کسی اور ملک پر چلا جاتا ہے تو ہمارے ہمیں چائنہ اپرچونٹی دے رہا ہے یہ بیلٹ آن روڈ انیشٹیف جس کا سی پیک کا حصہ ہے ادھر ہمیں پورا وہ موقع دے رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ جو اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے وہ محول بنائیں جس کے لیے انویسٹمنٹ کرنی آسان ہو جائے میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں شکریہ ادارتا